موسیقی عبادتگاہوں کو حکومت کی جانب سے کھول دیا گیا ہے اور جیسے ہی عبادتگاہیں کھول دی گئی ہیں تو کئی سارے مسائل سامنے آ رہے ہیں لوگ بہت سارے مسائل کو سمجھنی کی کوشش کر رہے ہیں کیا سوشل ڈسٹنسنگ نمازوں کے درمیان درست ہے نہیں ہے سینٹائزر جو کیا جاتا ہے وہ درست ہے نہیں ہے کیونکہ اس میں الکول ہوتا ہے کیا نمازیں ہوتی ہیں یا نہیں تو ان تمام مسائل کو لے کر ہم پہنچیں ہمارے مفتی طفیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے کیا تمام تفصیلات ہیں اور شرعی پسے منظر میں سب سے پہلے سلام علیکم حضرت تو یہ تمام چیزیں جو لوگ ڈاؤن کھلنے کے بعد سامنے آ رہے ہیں کئی سارے علماء بھی اس میں وہ تشویش کے حالات میں ہیں تو اس پر آپ پروشن ڈالیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسرن او کما قول علیہ صلی اللہ وسلم برادران ملت اتحاد نیوز کی طرف سے کچھ سوالات جو ہمیں ملے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ان پانچ سوالات کے جوابات دیں گے اس سے پہلے ہم بنیادی چیز سمجھیں کہ حضور علیہ نبی گناہ علیہ السلام والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ دین آسان ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ دین کے لیے بشارتیں دو خوشکبریاں دو قریب کرو نفرتیں مت دلاؤ بشرو ولا تنفرو یسرو ولا تعسرو نماز در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور جو آج مسلمان جن حالات سے دو چار ہو رہے ہیں وہ کچھ زمنی اور وقتی مسائل ہیں بعض زگے اس سلسلے میں کبھی افراد ہو رہا ہے تو کبھی تفرید بھی ہو رہی ہے کچھ لوگ شدت پسندی کے ساتھ میں نماز کے نہ ہونے کے مسئلے ذکر کر رہے ہیں یہ بات سمجھ لیلی چاہیے کہ یہ جو نماز جو عبادت ہے اس کے لیے سینیٹرائز کا استعمال ماسک کا استعمال صفاؤں میں جو ہے انفصال کا مسئلہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جسے حیثیت نماز ختم نہیں ہوگی ہاں کچھ چیزیں حدیث کی زیل سے مکروح ہو جاتی ہیں کچھ چیزوں کا استعمال درست نہیں ہوتا ہے تو ہم اس کو ان پانچوں مسائل کو بترتیب سمجھیں گے سب سے پہلے مسئلہ جب ہم مسجد جائیں تو وہاں سینیٹرائز رکھا ہوا ہوگا اور حکومت کی طرف سے یہ بات ہے کہ ہم سینیٹرائز استعمال کریں سمجھ لیجئے کہ سینیٹرائز جو آج جو دستیاب ہے ضرور بھی ضرور اس میں الکوہل کی آمیدش بہت زیادہ ہے تحقیق کرنے والوں نے یہ تحقیق کیے کہ جو الکوہل ہے وہ کسی کھجور یا انگور سے بنا ہوا نہیں ہے دوسرے یہ کہ اس کے استعمال سے نشا نہیں پیدا ہوتا ہے لہذا علماء فرماتے ہیں کہ اس کا استعمال سے کوئی جو ہے فرق نہیں آئے گا نماز میں نہ اس سے نشا آ رہا ہے نہ وہ ان چیزوں سے بنی ہوئی ہے جس سے جو ہے وہ نشا پیدا ہوتا ہے تو یہ اسی طریقے سے اسپریٹ ہوتی ہے جو ہاتھ پہ لگانے کی تھوڑی دیر کی بعد ختم ہو جاتی ہے تو وقتی طور پہ اس کے استعمال کرنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا نمبر دو ماسک کا مسئلہ ہے کہ ماسک لگا کے نماز پڑھیں نہ پڑھیں بخاری شریف کی روایت ہے سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ راوی ہیں آپ علیہ السلام نے اس کو ناپسند فرمایا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو یغتی رأسہ وفاہو کہ وہ اپنے چہرے کو دھانک لے تو چہرے دھاکنے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو ناپسند سمجھا ہے مگر یہ کہ وہ کس صورت میں ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ عام طور پہ آدمی جب نماز پڑھ رہا ہو کوئی شرعی عذر اس کو نہ ہو اور وہ چہرے کو باندھ رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے نماز کے عالم میں مگر تھوڑی بہت بھی کوئی شرعی عذر اس کو لاحق ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے اس کی کراہت ختم ہو جائے گی سمجھنے کے لئے دیکھیں مثال کے طور پہ سردی کا زمانہ ہو بہت زیادہ جب تھنڈی ہوتی ہے تو بعض علاقوں میں جہاں بہت زیادہ تھنڈی ہوتی ہے بلکہ اس میں چمڑی پڑ جاتی ہے ایسے وقت میں بہت سارے افراد وضو کر کے جب فجر کی نماز میں پہنچتے ہیں مفلر وغیرہ سے اپنے چہرے کو پورا ڈھامتے ہیں نماز ہو جاتی ہے وہاں ایک عذر آ رہا ہے تھنڈی کا جس کی وجہ سے چہرے کو ڈھاپا جا رہا ہے یہاں پر ایک عذر ہے اپنی جان کی حفاظت کا اللہ تعویر کو تعالی نے فرمایا لَا تُلْقُو بِعَيْدِكُمِ لَتْ تَحْلُكَ آپ اپنے آپ کو اپنی جان کو حلاقت میں مت ڈالو تو اپنی جان کی حفاظت یہ فرض ہے اب جس طریقے سے صحت کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سوشل ڈسٹنس کو مینٹین کرنا چاہیے ایک دوسرے کو جو ہے وہ کرونا کا جو ہے وہ وبا پھیلنے کا مسئلہ ہے تو اس وجہ سے اگر کوئی ماسک پہن کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے نماز ہو جائے گی اس میں کوئی کراہت اور قبات نہیں ہے اس کو دوسری مثال سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کہیں چہرے پر زخم آ جائے یا کسی ہاتھ پر زخم آ جائے اور اس زخم کے لئے مرہم پٹی کی جاتی ہے تو اس سے بھی چہرہ یا ہاتھ جو جگہ ہوتی ہے وہ ڈھک جاتی ہے تو اس سے بھی قبات نہیں اسی طریقے پر جس طریقے سے تھنڈی میں یا زخم پر جو ہم پٹی باندھ رہے ہیں ایسی ہی اس بیماری کے لئے اگر ہم ماسک کا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا نمبر تیسرا مسئلہ جو ہے وہ صفوں کی ترتیب کا مسئلہ ہے بے شک حدیث پاک میں کئی حدیثیں اس موضوع پر ملتی ہیں کہ صفوں کی ترتیب ہونی چاہیے کندے سے کندہ لگا کے کھڑے ہونی چاہیے بیچ میں سدیدو ملا ہوا رہے کوئی خلل واقع نہ ہو یہ حدیث اپنی جگہ پہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ صفوں میں ترتیب اور الہاق ملا ہوا ہونا ضروری ہے مگر آج کل کے جو حالات ہیں اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے صفوں کی ترتیب میں جو دسٹنس منٹین کیا جا رہا ہے اس سے بھی نماز میں فرق نہیں آئے گا اب دیکھیں ہم علماء کرام کی ان اقوال کو جو متقدمین ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دو صف سے زائد جو ہے انفصال نہ ہو نماز میں دو صف سے زائد گیپ نہ ہو یہ کیوں کہا گیا ہے کہ دیکھیں اگر کوئی آدمی دو چار صف تک جماعت کو جو ہے کھڑی رکھے دو چار صف کی بعد پھر جماعت ہو تو بیچ کے گیپ دیکھیں لوگوں کو دیکھنے میں ایسا لگے گا ہو سکتا ہے پیچھے کی جماعت الگ ہے اور آگے کی جماعت الگ ہے تو یہ انفصال جو ہو رہا ہے اتصال جو ختم ہو رہا ہے اس کو جو ہے منع کیا گیا ہے کہ یہ جو ہے بلکل یہ درست نہیں ہے اب اس کے لیے صورت یہ ہے کہ جو ہم مسجدوں میں جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں زگزگ کی ایک صورت ہے ایک صاحب کریں بلکل پیچھے کی صف میں تھوڑا دہ ہٹ کر کے پھر کوئی صف میں انفصال بھی نہیں ہوگا اور اس طریقے سے جو ہے وہ ڈسٹنس جو ہے وہ مینٹین بھی ہوگا اس میں ایک خاص بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جو چھے فٹ کی بات یہ کسی محکمے کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے بھی نہیں ہے وہاں یہ کہاں گئے کہ سوشل ڈسٹنس کو مینٹین کیا جائے وہ دو فٹ اور آئی فٹ پر بھی ہو جاتا ہے تین فٹ پر بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ ہم لوگ تچ نہ کریں مگر چھے فٹ تک کی جو ہے وہ دوری بنائے رکھنا یہ بھی جو ہے مناسب نہیں اس میں بہت کم افراد ہوں گے جو مسجد میں آ سکیں گے چوتہ جو مسئلہ ہے وہ تقرار جماعت کا ہے اتنے افراد مسجد میں آ گئے کہ ان کی لئے جگہ باقی نے رہی فی دوبارہ جماعت بنا سکیں نہ بنا سکیں اس سلسلے میں بہت سارے اختلافات جو ہمارے درمیان میں ہیں اس کو ہم سمجھیں اس کی اجادت نہیں ہے کہ جس مسجد میں ایک جماعت ہو وہاں پہ دوبارہ جماعت کی جائے ان کی یہاں پر ایک دلیل یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو آدمی پہلی جماعت میں شریک ہوتا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے لوگ چل کر کے آزان اولہ پر مسجدوں سے گھروں سے مسجدوں پہنچتے ہیں اگر ایسا معلوم ہوگا کہ مثال کے طور پر زہور کی جماعت ایک دیڑ بجے ہو رہی ہے ایک جماعت پہنے دو کی ہو رہی ہے یا دو بجے کی ہو رہی ہے تو لوگ یہ سوچیں گے چلیے دیڑ بجے کی جماعت میں کہاں شریک ہوں دو بجے ہوتے ہیں تو اس میں جو جماعت کی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس بات کو مدن ندر رکھتے ہوئے جماعت ثانیہ کو جو ہے وہ منع کیا گیا مگر امام ابو یوسف رحمت اللہ یالی کا ایک قول یہ ہے کہ پہلی جماعت کی حیعت سے ہٹ کر کے اگر آپ دوسری جماعت بنا سکتے ہیں تو جائز ہے مثال کے طور پر پہلی جماعت میں امام صاحب محراب میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں دوسری جماعت جو بنے گی وہ تھوڑا دم محراب سے ہٹ کر کے پہلی صف میں امام کھڑے ہو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جماعت بنی جائے یا اس کے کہیں دائیں طرف ممبر کی طرف کبھی بائیں طرف امام کھڑے ہو اور دوسری جماعت بنائے جائے اس میں بھی نماز ادا ہو جائے گی یہ تو احرام مسئلہ احناف کا اس کے علاوہ جو ائیمہ حضرات ہیں امام شافعی ہیں امام مالک ہے امام احمد بن حمبل ہے ان حضرات کے یہاں ایک کے بعد کئی جماعتیں ایک ہی مسجد میں کی جا سکتی ہیں ان کی یہاں گنجائش ہے اب اس بات کو مدن نظر رکھتے ہوئے آج کے حالات کا ہم معاینہ کریں کہ ایک چھوٹی مسجد ہے اور تنگ مسجد ہے اور مختدی حضرات زیادہ ہیں اندر سوشل ڈسٹنس کو مینٹین کرتے ہوئے سو افراد مسجد میں جگہ حاصل کر لیں اب لوگ آئے ہیں دیڑھ وجہ کی جماعت کو پڑھنے کے لئے مغرب کی سواسات کی جماعت پڑھنے کے لئے پہنچے ہیں اور ایک کافی بڑی بھیڑ دروازے پہ اکٹی ہے اس سے پھر میڈیا کے اندر خبریں پھیلائی جائیں گی کہ دیکھیں یہ لوگ اپنی مسجدوں سے کرونا پہلا رہے ہیں اتنی بڑی جمع غفیر اور ایک بڑی پبلک ایک ٹرافک جو ہے وہ مسجد کے دروازے پہ ہو رہی ہے اور اندر تو سوشل ڈسٹنس مینٹین ہو رہا ہے مگر دروازے کے باہر جو ہے بیٹ لگی ہوئے ہیں وہاں ڈسٹنس مینٹین نہیں ہوگا تو اس حساب سے دو مسئلے حضرت مولانا خالی صفالرح رحمانی کا فتوہ اس سلسلے میں بہت ہی امدہ ہے آپ نے یوں فرمایا کہ دیکھیں مسجد میں جماعت ثانی کریں جس جگہ جماعت کی تنگی ہے مگر حالات مناسب نہیں ہیں الگ الگ جیسے ہم نے کرونا کے دمانے میں لوگ ڈان کے دمانے میں اپنے گھروں میں یا کسی شادی محلوں میں یا کسی حال میں جمع ہو کر کے ہم نے جو نمازیں ادا کی ہیں وہاں پر بھی نماز ادا کریں اس کے لئے فرد نماز کے لئے ہم صرف مسجد جایا کریں اور حدیث بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف بھی یہ تھا کہ آپ سنت گھر پہ ادا فرماتے ہیں اور فرد نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں تو ہمارے حضرات بھی فرد ادا کریں اور فوراں سنت اور نوافل کے لئے گھر میں آ کر کے پڑھیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ گھر قبرستان اور ویران ہونے سے بھی بچے گا اللہ کے سجدے سارے گھروں کے اندر ادا کیا جائیں گے پانچوہ مسجد جمعہ کا جو اسی سلسلے سے جو ہے وہ منذبت ہے جمعہ میں ایک بہت بڑی بھیڑ آتی ہے نماز کے لئے مسجدیں ویسی بھی اگر سوچل ڈسٹنس منٹن نہ کیا جائے تب بھی جگہ نہیں ملتی ہے کئی لوگ جو ہے وہ باہر کھڑے رہتے ہیں اور سیڑھیوں پہ نمازیں ہوتی ہیں چھتوں پہ ہوتی ہیں اور بڑا جو ہے وہ ازدھیام ہوتا ہے ایسی صورت میں بیچ کا راستہ یہی ہے کہ جو حضرات مسجد میں سہولت کے ساتھ قریب کے لوگ پہنچ سکتے ہیں ڈسٹنس کو منٹن کرتے وہ جمعہ مسجد میں آتا کریں اور بقیہ حضرات لاکڈاؤن کے زمانے میں کسی بڑے ہال میں کسی بڑی جگہ پر جہاں پہ ڈسٹنس منٹن کیا جا سکتا ہو وہاں پر جمعہ کی نماز آتا کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مسجد ہی میں ہم جا کر کے یہ عارضی ہے جب بالکل مسئلہ ختم ہو جائے گا کورونا کا مسجد مکمل طور سے جب جاری کی جائیں گی اس وقت میں ہم لوگ جمعہ مسجد میں آتا کریں اس وقت تک چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ایک موقع بھی ہے کتنے لوگوں کی شادی کے محل ہیں بڑے بڑے ہال ہیں جگہ ہیں وہاں پر جو ہے وضو کا انتدام کریں اور جمعہ کے لئے مسلح رکھیں اور جو ہے اپنے نماز کا احتمام جمعہ کا اپنے ان علاقوں میں بھی کریں تو اس وجہ سے جو ہے وہ بھیڑ بھی ایک کٹا نہیں ہوگی مسجد بھی برابر جو ہے وہ وہاں پر عامال ہوں گے اور لوگوں کے لئے کوئی حرج کا باعث بھی نہیں ہوگا تو یہ پانچ مسائل ایسے تھے جو اتحاد نیوز کی طرف سے پوچھے گئے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کر کے دین پر عمل کرنے کی اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی